ہلو اسکوڈنٹس یہ ہمارا گرامر کی سیریز کا پہلا ویڈیو ہے آج سے ہم گرامر کی ابتداء کرنے جا رہے ہیں تو آئیے ہم اس کی ابتداء کرتے ہیں پہلا جو ہم سٹپ پڑھنے والے ہیں وہ ہیں ناؤن ناؤن کو اردو میں ہم اسم کہتے ہیں اور انتی میں سمکھا رہتے ہیں ناؤن کی تاریف یہ ہے کسی بھی چیز سی تاریف ہے کسی بھی چیز کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں name of anything is called noun کسی بھی چیز کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں اگر ہم دیکھا جائے تو اشیاء کے جتنی چیزیں ہیں جتنے اسم ہیں جتنے بھی نام ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی جتنی بھی اللہ نے مخلوقات پیدا کیا کم ہو بیش اٹھارہ ہزار مخلوقات جو ہم کہتے ہیں ان تمام کو ہم ناؤن کہے سکتے ہیں جتنی جگہوں کے نام ہیں جتنے بھی ہم چیزیں دیکھتے ہیں ان تمام کو ہم ناؤن کہتے ہیں اب ناؤن کو جو ہے جیسا مثال کے طور پر ہم ناؤن کو اگر دیکھیں تو اس کی مثال دیکھیں ہم سب سے پہلے ہم تاریخ دیکھتے ہیں سٹیمپل سی تاریخ ہے کسی بھی چیز کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں اس کی مثال جیسا مثال کے طور پر ہم انسانوں کے ناموں میں سے جیسا لے لیے اکبر تی چیزوں کے ناموں سے ہم نے لیکھ لیے تاج محل اور اسی طرح سے پھر ہم نے ایک آدھا ملکوں کے نام کے لیے ہم نے ہندوستان یہ سب ناؤن ہیں اب ناؤن ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے پہلا ہے کونکرٹ ناؤن سی آر ای ٹی کونکرٹ ناؤن جسے ہم اس میں ذات کہتے ہیں اور دوسرا ہے ابسٹریکٹ ناؤن جسے ہم اس میں قیفیت کہتے ہیں اب کونکرٹ ناؤن کی تعلیم کیا ہے سب سے پہلے ہمیں دیکھتے ہیں کونکرٹ ناؤن کسی کہتے ہیں کونکرٹ ناؤن یعنی اس میں ذات جس کی تعلیم ہے یعنی ایسی چیزیں جنہیں ہم ہوا سے کھمسا اب ہوا سے کھمسا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے جسے ہم پانچ ہواس ہم کو دی گئے جسے ہس کہتے ہیں تو ہوا سے کھمسا کے ذریعے ہم جسے دیکھ سکتے ہیں اب ہوا سے کھمسا جو ہے وہ سب سے پہلے ہم کو دیکھنے کی ہوا سے کھمسا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کسی کو دوسرے والے کسی کو ہم چھو سکتے ہیں تیسرا کسی کو ہم سن سکتے ہیں کسی کا ہم سنگ سکتے ہیں اور پھر کسی کو چک سکتے ہیں اب اس کو یاد کرنے کے لئے حواسک ہمسا جو ہے وہ سی دی سی بات ہے ایس ٹی ایس ٹی اور ایچ اس طرح سے ہم یاد رکھتے ہیں ایس کے ہم دیکھ سکتے ہیں سی ٹی سے کر سکتے ہیں ہم ٹچ یعنی سننا سوری دیکھنا ٹچ کرنا چھونا تیسرا سی اس میں سوری ایس اس میں پھر ٹی سے ٹیسٹ اور ایچ سے ہیر یعنی یہ ہمارے حواسک ہمسا ہے یعنی یہ جو ہے ہم اسے کانکریٹ ناؤن کہتے ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں جس کو ہم سن سکتے ہیں جس کو ہم سن سکتے ہیں جس کو ہم چک سکتے ہیں یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سب حواسک ہمسا کے اندر شامل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب حواسک ہمسا کے اندر جن چیزوں کو ہم شمار کر سکتے ہیں ان کو ہم چار چیزوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایسے نام کو چار حصوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے تو ہم انس کو دیکھتے ہیں ہوا سے خمسہ کے ذریعے جسے ہم چھو سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں وہ پرچار ہے پہلا ہے پہلے نمبر پر کومن نام کومن نام اس سے وردوں پر کہتے ہیں اس میں آم اس میں آم یا پھر اس میں دوسرا ہے پراپر نام جسے اس میں خاص کہا جاتا ہے اس میں خاص تیسرا ہے مٹیریل نام مٹیریل نام جسے ہم اس میں مادہ کہتے ہیں اس میں مادہ اور چوتہ ہے کلیکٹیو نام کلیکٹیو نام جسے ہم اس میں جماعت کہتے ہیں اس میں جماعت کہتے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے دیکھے جو کانکریٹ نام ہے کانکریٹ نام کو چار حصوں میں ہم ڈیوائٹ کیا جائے ہیں کامن نام جسے ہم اس میں آم کہتے ہیں جسے ہم اس میں آم کہتے ہیں اس سے ہم نقرا بھی کہہ سکتے ہیں اس میں نقرا ٹھیک ہے پراپر نام جو ہے اس میں خاص ہے ہم اس میں مارفہ کہتے ہیں اس میں مارفہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس میں مادہ یعنی اشیا سے جلی چیز ہے اور اس میں جماعت یا پھر اس میں جماع اس طرح سے ہم کانکریٹ نام جو ہے چار ہم اس میں شمار کر سکتے ہیں اب دوسرا جو ہے اس کے بعد میں ہمارا پھر ایسٹریکٹ ناؤن ایسٹریکٹ ناؤن میں ہم کس کو شمار کر سکتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں ایسٹریکٹ ناؤن یعنی اس میں قیفیت دینی ایسا ناؤن جس میں قیفیت پائی جاتی ہے ایسٹریکٹ ناؤن ناؤن کی دو قسمیں ہیں ایسٹریکٹ ناؤن ناؤن کی دو قسمیں ہیں کونکریٹ ناؤن دوسرا ایسٹریکٹ ناؤن ایسٹریکٹ ناؤن کو کہتے ہیں اس میں قیفیت قیفیت اس میں قیفیت یعنی آئیسے ناؤن جس میں کچھ قیفیت جس میں کچھ حالات ہو اس کی تاریخ اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ یہ جو ناؤن ہے آپسٹرٹ ناؤن یہ کومن ناؤن کے ملکل اپوزیٹ ہوتا ہے پوری طرح سے کومن ناؤن کے ملکل یہ کونکرٹ ناؤن کے ملکل یہ اپوزیٹ ہوتا ہے یعنی کونکرٹ ناؤن کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ایک تو ہم نے دیکھے اس تی اس تی اچ دوسرا اس کا مطلب سمیل جس کو ہم سونگنا کہتا ہے اور دوسرا تی کا مطلب ہے test اور پھر پچھو دے ہم نے وہ hear اب اس کو ہمارے چہرہ ہیں چہرے کا چیزیں sit کر سکتے ہیں جسے ہم see ایک دوسرا پھر ہمارا nose جس کو ہم بلتے ہیں پھر سونگنا smell تیسرا پھر ہمارا جو ہوں وہ tongue ہے کانوار ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور پھر کانوار دوسرا ہے پراپر ناؤن تو تسرا ہے materi 에L, اور چوتھا ہے k rzeczy , پراپر ناؤن کو ہم اس میں خاص کہتے ہیں جس میں اس میں معرفہ بھی کہہ سکتے ہیں دوسرا ہے mon noun ,國ney क laund Yeahrell coffee , Nam known Qu corporate Friendорм have latterак جس میں ہم اس میں ڈقرہ بھی کہتے ہیں جسے اس میں ڈقرہ بھی کہتے ہیں تسرا Completely noun , جسے ہم اس میں مادہ کہتے ہیں اور اس میں اشیاء بھی کہہ سکتے ہیں before collection , جس میں اس مجمع rhythm vierte , جماعت jaką اب اس کے بعد میں , اب ambstract noun , ki patents یا ایسے ناؤن ہوتے ہیں یہ بلکل پوری طرح سے یہ کانکریٹ ناؤن کے بلکل اپوزٹ ہوتے ہیں جسے ہم نہ تو پھر سی کر سکتے ہیں جسے نہ تو ہم ٹچ کر سکتے ہیں جسے ہم نہ تو پھر اسمیل کے ذریعے محسوس کر سکتے ہیں جسے ہم نہ تو پھر ٹیسٹ کر سکتے ہیں جسے نہ ہم ہیر کر سکتے ہیں تو پھر یہ ان سے ناؤن ہوتے ہیں اس سے ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں اس سے ہم صرف ان کا تصور کر سکتے ہیں ان کا صرف ہم خیال کر سکتے ہیں ان کو نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو نہ تو ہم چھو سکتے ہیں تو اس طرح سے ناؤن دو حصوں میں decide کیا گیا ہے divide کیا گیا ہے ایک ہوتا ہے concrete ناؤن اور دوسرا ہوتا ہے abstract ناؤن امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے سمجھ میں آ چکا ہوں گا انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو میں ہم اسی کو اور تفصیل سے سمجھے کی کوشش کریں گے